بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت نعمالا ہے پیارے بچوں فیزکس اور کیمسٹری کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کریں کیونکہ دل کا سکون تو اللہ کے ذکر سے ہی ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے قرآن مجید کو اپنی نمازوں کو اللہ کے ذکر کو مت بھولیں قرآن مجید اصل میں اللہ کا تعروف ہے آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں اور کم از کم تین آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بھی پکی کر لیں کیونکہ جتنا جتنا ہم رب سے قریب ہوتے ہیں ہمارے دل بھی آپس میں قریب ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے محبت کریں اپنے ادگروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں لیکوٹس ہیو ویک بانڈز بیٹوین پارٹیکلز لیکوٹس کے جو بانڈز پارٹیکل کے درمیان ہوتے ہیں وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں لیکوٹس ہیو ویکسٹ والیوم ان کا جو حجم ہے وہ فکس ہوتا ہے بٹ ٹیک دا شیپ آف دیئر کنٹینر لیکن جس برطن میں ڈالیں اسی کی شیپ اختیار کر لیتی ہیں جیسے پانی ہے جگ میں ڈالیں گلاس میں ڈالیں اسی شیپ کا ہو جاتا ہے لیکوٹس فلو لیکوٹس جو ہیں وہ بہ جاتے ہیں پور اینڈ ٹیک دا شیپ آف اینی کنٹینر ہم ان کو ایک کنٹینر سے یا ایک برطن سے دوسرے برطن میں انڈیل سکتے ہیں اور جس برطن میں ڈالتے ہیں وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان گیسز کی نسبت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے کمپریسیبیلٹی گیسز ہائیلی کمپریسیبل گیسز جو ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے مالیکیول بہت دور دور ہوتے ہیں لیکن سالیڈز اینڈ لیکوڈز نیرلی انکمپریسیبل مایا جو ہیں وہ کمپریس نہیں ہوتے تو کمپریسیبلیٹی is a measure of how much the volume of matter ڈیکریزز انڈر پریشر کمپریس ہونے کی قابلیت جو ہے وہ ہے کہ مادہ کتنا اپنے ہجم میں کم ہو جاتا ہے تو یہ کوالٹی جو ہے صرف گیس میں پائی جاتی ہے لیکوڈ یا مایا میں نہیں پائی جاتی لیکوڈز have their boiling points above room temperature under normal conditions لیکوڈز یا مایا جو ہیں ان کا boiling point ہوتا ہے وہ boil ہوتی ہیں جو کہ کمرے کا جو عام طور پر temperature ہوتا ہے ان کا boiling temperature اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی ایک خاص خصوصیت ہے evaporation تو evaporation کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو molecules ہوتے ہیں ان میں kinetic energy ہوتی ہے if a molecule is at the surface اگر کوئی molecule سطح پر ہوتا ہے پانی کے یا مایا کے and moving fast enough کیونکہ مختلف molecules کی مختلف kinetic energy ہوتی ہے it may escape the liquid تو وہ liquid کو چھوڑ دیتا ہے this is called evaporation اس کو evaporation یا اردو میں تبخیر کا عمل بھی کہتے ہیں تو vaporization of a liquid is transition from liquid phase to vapor or gaseous phase تو جو vaporization ہے vapors یا ابھی بخارات کا بنہ وہ مایا سے gas کی حالت میں تبدیلی کو یا منتقلی کو کہتے ہیں تبخیر ایک عمل ہے جس میں مایا بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ gas کی حالت ہے evaporation is the process of a substance in a liquid state changing to a gaseous state due to an increase in temperature and our pressure اگر temperature زیادہ کریں تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پریشر میں بھی تبخیر کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے evaporation is endothermic process endo mean اندرونی thermic حرارت endothermic کے یہ اجدگر سے حرارت لیتے ہیں water molecules must absorb heat from the surroundings to increase their kinetic energy اپنے ادگر سے یہ حرارت اپنے اندر جذب کرتے ہیں تاکہ ان کی حرکی تبہ نہی زیادہ ہو جائے one mole of water in liquid state is converted into vapor forms it requires 40.5 kilo joule of energy اگر ہم ایک mole water کو water vapor میں تبدیل کرے تو 40.7 kilo joule of energy چاہیے ہوگی ہوتا یہ ہے کہ جب kinetic energy کی وجہ سے molecule حرکت کرتے ہیں تو وہ particle جو surface کے قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ توانائی ہونے کی وجہ سے سطح کو چھوڑ دیتے ہیں پارٹیکل پارٹیکل higher kinetic energy leave the liquid surface it is called evaporation اور اس process کو جب وہ liquid کی سطح کو چھوڑے ہوتے ہیں ہم evaporation کہتے ہیں اور evaporation کو اردو میں عملے تبخیر کہا جاتا ہے evaporation is a continuous process taking place at all temperatures تبخیر کا عمل مسلسل عمل ہے جو ہر درجہ حرارت پر جاری رہتا ہے temperature of water the rate of evaporation increases with the temperature of the liquid جب آپ مایا کا درجہ حرارت زیادہ کرتے ہیں تو evaporation کا rate بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ molecules have more kinetic energy molecules جو ہیں ان کے اندر حرکی طوانائی زیادہ ہوتی ہے molecules move faster on average عام طور پہ molecules زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور more molecules can escape تو زیادہ وہ تھندک پیدا کرتی ہے apply perfume to your body what do you feel اگر آپ alcohol یا perfume لگائیں تو آپ کو تھندک محسوس ہوتی ہے کیونکہ جب evaporate ہوتا alcohol تو وہ تھوڑی سی energy بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب گرمیوں میں ہمیں پسینہ آتا ہے کیونکہ sweat glen جو پسینہ پروڈیوس کرنے والے ہمارے اندر غدود ہوتے ہیں وہ ہماری جلد کی سطح سے evaporation ہوتی ہے جسے ہمیں تھندک محسوس ہوتی ہے جو humidity ہے وہ on a humid day the air is full of water مرتوب یا نمی سے full ہوتی ہے ہوا تو اس سے evaporation slow down ہو جاتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے sweat tends to stay on the skin تو جو ہمارا پسینہ ہے وہ ہماری جلد پہ رہتا ہے اس لئے مرتوب آب و ہوا میں ہمیں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے factors affecting the evaporation میں سب سے پہلا ہے surface area پھلاو evaporation is the surface phenomena evaporation وہ ایک سطح پہ ہونے evaporation بھی اتنی زیادہ ہوگی greater is the surface area greater is evaporation جیسے آپ نے دیکھا کہ پانی زمین پہ پھیل جائے تو جلدی خوشک ہو جاتا ہے بجائے کہ وہ ایک بالٹی یا ٹب میں پڑا ہو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کپڑے کھلا کے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی خوشک ہو جاتے ہیں کیونکہ surface area جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی molecule جو ہیں ان کو surface سے باہر جانے کے لئے جگہ زیادہ ملے گی تو increasing the surface area means that more molecules are at the surface جب ہم surface area increase کرتے ہیں اس کا مطلب ہے surface پہ زیادہ molecules ہوں گے تو evaporation زیادہ ہوتی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ evaporation کیونکہ تھنڈا کرتی ہے چیز کو اکثر لوگ گرم چائے کو تھنڈا کرنے کے لئے اسے اپنی saucer یا پرش میں انڈیل لیتے ہیں تاکہ وہ جلدی تھنڈی ہو جائے temperature at higher temperature rate of evaporation is high کیونکہ جب temperature زیادہ ہوگا evaporation جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ temperature جو ہے وہ kinetic energy of the molecule زیادہ کرتا ہے increasing the temperature means that more molecules are moving fast enough to escape کہ زیادہ سے زیادہ molecule تیز حرکت کرے ہیں جو کہ surface کو چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح factors affecting the evaporation میں آتا ہے inter molecular forces why does alcohol evaporate faster than water کہ جو alcohol ہے وہ پانی سے جلدی کیوں evaporate ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا اس لیے کہ جو alcohol ہے اس میں inter molecular forces weak ہوتی ہیں as compared to water water has stronger inter molecular forces than alcohol therefore alcohol evaporate faster than water اسی لیے alcohol پانی سے جلدی evaporate ہو جاتا ہے اس کے علاوہ factors affecting the evaporation is humidity ہوا میں نمی یا رتوبت humidity lowers the evaporation اسی لیے جو کھلا برطن ہوتا ہے جس کا موں کھلا ہو وہاں سے evaporation زیادہ ہوتی ہے پھر factors affecting evaporation میں wind speed ہوا کی speed higher the wind speed the more evaporation جتنی ہوا کی رفتار زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ evaporation ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ اپنے ساتھ باہر نکلنے والے molecules کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور جگہ خالی ہو جاتی ہے کہ اور molecule اس کی جگہ can go back to the liquid تو امید ہے آپ کو اچھا بک پسند آیا ہوگا ہے چینل